بابر آزم نے تباہی مچا دی بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف آخری گیند پر چوکہ لگا کر بابر آزم کی تابر توڑ سنچری بابر آزم ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ سنچریہ بنانے والے کپتان بھی بن گئے تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ کے خلاف لاہور میں ہونے والی سنچری بابر آزم کے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کیریئر کی تیسری سنچری تھی بابر آزم نے یہ تینوں سنچریہ بطور کپتان اسکور کی ہیں یوں وہ سب سے زیادہ سنچری بنانے والے کپتان بن گئے انڈیا کے روہٹ شرما اور سویزر لینڈ کے فہیم نظیر نے بطور کپتان دو دو سنچریہ سکور کی اور وہ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں تاہم مجموعی طور پر سب سے زیادہ انٹرنیشنل سنچریوں میں روہٹ شرما چار سنچریوں کے ساتھ سر فہرست ہیں بابر آزم نے تین سنچریہ بنائی ہیں بھارت کے سوریہ کمار جادو اسٹریلیا کے گلین میکسویل نیوزی لینڈ کے کولین منرو اور جمہوریہ چک کے کے سبز ون ڈاؤزی نے بھی تین تین انٹرنیشنل سنچریہ سکور کی ہیں لاہور میں نیوزی لینڈ کے خلاف سنچری مجموعی ٹی ٹوینٹیز میں بابر آزم کی نووی سنچری ہے یوں وہ مجموعی ٹی ٹوینٹی میں بھی سب سے زیادہ سنچریہ بنانے والوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں بابر آزم نے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز میں مجموعی طور پر تین تیس مرتبہ ففٹی پلس اسکور کیا بھارت کے روہٹ شرما نے بھی تین تیس ففٹی پلس اسکور بنائے ہیں آج کی انینکس کے بعد بابر آزم نے بطور پاکستانی کپتان سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنز بنانے والوں کی فہرست میں انظمام الحق کو پیچھے چھوڑ دیا اور بابر آزم اب اس فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں بابر آزم نے مجموعی طور پر بطور کپتان باون سو اسی انٹرنیشنل رنز بنائے ہیں مصبا الحق تیہتر سو بیانوے رنز کے ساتھ اس فہرست میں پہلی جبکہ امران خان چھپن سو پچپن رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہائیں انظمام الحق نے بطور کپتان اکاون سو اناسی رنز بنائے تھے بابر آزم بطور کپتان ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں تین سنچریاں بنانے والے پہلے کپتان بن گئے ہیں بابر آزم نے یہ کارنامہ نیوزی لینڈ کے خلاف اٹھانوان گیندو پر ایک سو ایک رنز بنا کر حاصل کیا بابر آزم کی انیکز میں تین چھکے اور گیارہ چوکے شامل تھے دوستو اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کرکر سے جوڑی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے غفار سپورس کو سبسکرائب کریں اور بل کا آئیکن دبا دیں